ہائے گائز پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے چینل بنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیتا ہے کہ آپ کو آنے والے اچھے اچھے ورزگین اوڈکیشن مل جائیں ٹائم پر تو میرا نام ہو جہاد ہے اور میرا نام نظیم اور یار انسٹرگرام پر فالو نہیں گیا فالو کر لو کوئی لنک وغیرہ شیئر کرنا تو وہ بھی کار سکتے ہیں انسٹر انگلی میں دیں گا ڈسکرپشن سیکشن میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انڈیا جو فورن منسٹر وہ ریشیا دھورے پر گئے ہیں بلکل پتا ہے پتا ہے نا تو وہاں پر انہوں نے ریشیا کو جو بات بولی ہے وہی ہے انڈیا تیل ریشیا کہ ریشنشپ بٹوین انڈیا اور چینل آر ڈسٹرب آفٹر مطلب کی ایفیکٹ ریشیا اور اوراسیا اب یہ ٹائٹل ہے اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا سین ہوا ہے تو کیا نہیں ہوا اب یہ نہیں پتا کہ کس سے مطالق انہوں نے کیا بات کی انڈیا سے مطالق ہوئی ہے لیکن ہوئی کیا ہمیں اس بارے میں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے اب یہ ویڈو دیکھیں گے تبھی آئیڈیا ہوگا تو ریشنل لنک آپ کو کو انڈی پلس کا میری کا ڈسکرپشن میں تو ویڈو بینا کسی دیری کی سٹارٹ کرتے ہیں کانون کرتے ہیں انسی ٹو ون این سٹارٹ جسے جو پہنچے ہوئے ہیں رشیا کے دورے پر دوستو آج بھارت کے ویڈیش منتری جتنی محنت ویڈیش نیتی کو مجبوط بنانے کے لیے کر رہے ہیں شاید ہی بھارت کے پہلے والے ویڈیش منتریوں نے اتنی محنت کی ہو کیونکہ بھارت کے سامنے جو ایک مشکلے ہیں مشکلے بہت بڑی ہیں کیونکہ چین جیسا دوسرا سب سے بڑی اکنومک پاور والا دیش آج بھارت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا ہے یہی کارن ہے کہ بھارت کے ویڈیش منتری کو آج بہت سارا جور لگانا پڑ رہا ہے یہی کارن ہے کہ بھارت کی ویڈیش منتری اچانک سے ہی کبھی قطر چلے جاتے ہیں کبھی ایران چلے جاتے ہیں کبھی کہیں تو کبھی کہیں اور اب بھارت کے ویڈیش منتری پہنچے ہوئے ہیں رشیا کے دورے کے اندر بھارت کی ویڈیش منتری نے چائنا کی جمینوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے بھارت کے ودیش منتری نے رشیا کی جمین کے اندر چائنہ کو سکت سندش دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہمارے رشتے اب بلکل ہی کراب ہو گئے ہیں ڈسٹرپڈ ہو گئے ہیں اور جو ہماری فاؤنڈیشن تھی نا بھارت اور چین کے رشتوں کی وہ ہند یہ فاؤنڈیشن ہل چکی ہے اور اب نہ جانے آگے کیا ہوگا در اینڈ بات یہ بولی ہے بھارت کی ودیش منتری نے کیا باتیں کہیں ہیں اور کس نے کیا سوال کیا ہے انہوں نے کہا کہ آج چالیس سال سے بھی زیادہ بھارت اور چین کے رشتے ایک سٹیبل ریلیشن کے روپ میں تھے لیکن چائنہ جیسے ہی دنیا کی سیکنڈ لارجس ٹریڈ پارٹنر بھارت کا بنا ہے اور جیسے ہی چائنہ ایک سوپر پاور کے روپ میں اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے ویسے ہی وہ بھارت کے ساتھ اپنا ایگریشن دکھا رہا ہے پچھلے سال ہی جو غالبن کلیش ہوئی ہے اس کلیش میں جو ایک ایمپیکٹ ہوا ہے اس ایمپیکٹ نے بھارت کے رشتوں کو چائنہ کے ساتھ کھٹا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ رشتے اگر بھارت کے ساتھ کھٹے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے بھارت کے ساتھ کھٹے ہوئے ہیں بلکہ یہ رشتے رشتے رشیہ اور یوریشیا اور اسی کے ساتھ برکس کے سمیٹ میں بھی اس کا ایفیکٹ آنے والے سمیہ میں دیکھنے کو ملے گا دراصل دوستو یہ باتیں اس وجہ سے شروع ہوئی کیونکہ وہاں پر رشیہ کے اندر ایک پریس کونفرنس ہو رہی تھی اور وہاں پر پترکاروں نے ایک سوال پوچھ لیا جائے شنکر جی سے انہوں نے کہا کہ آج چائنہ جو ایک رائز کر رہا ہے ایک سوپر پاور کے طور پر اس کے اوپر بھارت کے کیا ویو ہیں دوستو بھارت کے ودیش منتری بھارت کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور اسی کے چلتے ان سے یہ سوال پوچھا گیا بھارت کے ودیش منتری نے کہا کہ یہ بات بلکل صحیح ہے کہ بہت سی شکتیوں کا ایک جنم ہوا جب پوری دنیا کے اندر جو کولونیل رول ہوا کرتا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد چائنہ بھی ایک الگ الگ پاورز کی طرح پاور میں آتا ہے اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج چین نے ترقی حاصل کی ہے وہ ہی ترقی بھارت بھی حاصل کرے گا اور وہ کر رہا ہے بھارت بھی اس لائن میں ہے یعنی کی جو سپیڈ ہے چائنہ سے تھوڑی سی کم ہے لیکن دیر یا سویر بھارت بھی چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنہ کے برابر کھڑا ہوگا لیکن انہوں نے کہا کہ جو چائنہ کا رائز ہے وہ آج امپیکٹ کرے گا بھارت کے ساتھ ساتھ چائنہ کے پڑوسیوں کو بھی یہی کرنہ ہے کہ بھارت کے پردھان منتری نے چائنہ کی سومی انیورسری کے اوپر کوئی بھی بذائی نہیں بھیجی اور جے اشنکر جی بھی رشیہ کے اندر چین کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور ان کا صاف سندیج ہے کہ کہ اگر آپ چائنہ کے ساتھ رشتے اچھے کرتے ہو تو بھارت کے رشتے بھی آپ کے رشیہ کے ساتھ خراب ہوں گے اور بھارت کے ودیش منتری نے رشیہ کے دھرتی کے اوپر صاف کہہ دیا ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہماری اب بنتی نہیں ہے اور اگر آپ چائنہ کی طرف جاؤگے تو بھارت کے ریلیشن بھی امپیکٹ ہوں گے مطلب انڈیا نے سیدھا رشیہ کو بھی یہ بات چیدہ ان کی زمین پر بول ڈالی ہے کہ اگر تم لوگ چائنہ سے دوستی کرو گے تو ہمارے ریلیشن بھی تمہارے سے خراب ہوں گے ایک ہی دفعہ مطلب کہ سیدھی بات ان لوگوں نے بول دیا ہے کہ بھئی اگر تم لوگوں نے دوستی ان سے کرنے ہے تو ہمارے بھی ریلیشن تم سے خراب ہے پھر جو ہم لوگ اتھیار تم سے لیتے ہیں جو بقیہ سینے ہم لوگ وہ نہیں کریں گے یعنی سیدھے سیدھے ان کو دھمکی دیئے کہ بھئی تمہاری کونوی اور نیچے گر جائے گی صحیح بات ہے یعنی رشی اچھا دوست ہے انڈیا کا انڈیا کو کبھی اکیلا سے چھوڑا نہیں ہے ویسے لیکن یعنی مطلب بہت بڑی آج بات بول ڈالی ہے ان کے مطلب کے فورن منسٹر نے کہ بھئی انڈیا سے انڈیا اور چینہ کے رشتہ اب اتنے خطہ وہ ہو چکے ہیں خراب کہ اب دوبارہ سیٹ نہیں ہو سکتے کہ اب آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اصل مسئلہ ایسا ہے نا چینہ اپنے آپ کو سپر پاور کر لانے لگا ہے غرور آگیا اس کے لئے یہ انڈیا مانتا نہیں ہے نہیں مانتا یہ چیز کبھی نہیں انڈیا مانتا یہ تو چیز بالکل نہیں انڈیا مانتا انڈیا کہتا ہے بھائی کوئی بھی سو انڈیا امریکہ کی بات نہیں مانتا جو اس دنیا کا بھی کلک سپر پاور ہے تو چینہ کی کیا مانتا ہے وہی نا اور بھائی جو انہوں نے وہ گلوان ویلی میں جو پیچھے اٹیک ہوتا ہے نا ایک ساتھ تقریباً ہوئی گیا اس بات کو انہوں نے انڈیا کے بیس بندے مارے تھے انہوں نے سو مار دیا تو انہوں نے صحیح کیا تھا جو پہلے اٹیک کرتا ہے لیکن یار وہ انڈیا کی بادہ رف آج ہے وجہاں پیچھے نہیں اٹیک وہ ان کو اب اندازہ لگا لے انڈیا کے بندے بھی کام کافی زیادہ اٹیک کیلئے آئے تھے پہلے تو بندہ در جاتے لیکن ان کے بیس شہید ہوئے تھے اور انہوں نے پھر آگے سو ان کے مار دیا تھے صحیح بات ہے واقعہ یہ جو ہوا تھا نا واقعہ ایک بہت غلط چیز تھی ہے چینہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حالانکہ یہ اپنی ڈیوٹی دے تھے اپنے خیموں میں تھے اپنے جو بھی تپنی پوسٹوں پہ تھے بچا رہے تھے پیچھے سے وار کیا نا پیچھے سے چھپ کے اور پھر جب انڈیا نے ریپلائی کیا تو آگے وہ رو رہے تھے اور ان کی ویڈیو بھی آئی تھی آہ بلکل آئی تھی وہ ایک روتے روتے ان کی بس جا رہی تھی ادھر آپ نے شاید دیکھے ہو لیکن وہ رو رہے تھے بچارے چینہ باز باز وجہ انڈیا نے واضح پر آم چینل کو دے دیا ہے کہ سنبھل کے رہے بلکل سنبھل کے چال وہی نا اور اپنے خارجہ جو ہیں اپنا شینکر شینکر آہ شینکر جی نام یہ ایک کامیاب لیڈر ہے آہ یہ ہر ملک کا دورہ کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کی کیسا دفاع کر رہے ہیں بلکل اور یہ خود بھی کہہ رہے ہیں آج تک ایسا لیڈر نہیں ہے کہ اس نے ایسی کام کی ہیں آہا یہ کامیاب سفارتکاری ہے وہی نا فاران پالیسی ہو تو ایسی ہو فاران پالیسی جو ہے نا یہ وزیر خارجہ کامیاب کا سفارتکاری ہے زیاری بات ہے اور یہ دیکھیں نا کس طرح پاپک کامیاب سفار رہے ہیں بلکل فہل ایران کے دورے پہ گئے ہیں قطر کے دورے پہ گئے ہیں اب ریشیا میں ریشیا کی سرزمین کو بھی علاق رقص دی ہے اس کے اندر بیٹھ کے ریشیا چینہ کو بھی بھول ہے اگر آپ چینہ کے ساتھ ہیں تو ہمارے ساتھ تعلقات آپ کے بھی ختم ہیں سیدھی سیدھی بات آہ سیدھی سیدھی بات بولی مطلب یہ قسم سے مجھے بھی ترشاک لگت میں شہر کوئی اور موط کا امن کا اور نرم پڑا جاتا ہاں وہ نہ بات کرتا نہیں بات کرتا ان کو پتے ہیں انڈیا کو ہمیں پتے ہے ریشیا کی بہت زیادہ باید فائدہ ہے �نیا کی پھر ایٹ اتناратکہ چینہ کے لیے بھی مارکیٹ ہے ریشیا کے لیے مارکیٹ ہے امریکہ کے لیے مارکیٹ ہے دلیูے کہ ہر ملک کے لیے مارکیٹ اور چینہ نے In دلوے پاو میں اس بارے میں آپ لوگوں کو اٹھنے ویڈیو چلے لگ ہو تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈے میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا تو بائی